اسلام علیکم ورکم بیک آج میں بہت خوش ہوں یعنی آج میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں یہ وہی خوشی ہے جس طرح ایک اولاد کی طرف سے باپ کو ملتی ہے ایک روحانی باپ ہونے کے ناتے ایک استاد ہونے کے ناتے آج میری خوشی کی واقعی کوئی انتہا نہیں ہے خوشی ہے میرے چیلے سے بھی لگ رہا ہوگا کیونکہ اللہ نے بہت کرم کیا یہ فرس ٹائم تھا کہ ایک اتنی بڑی تعداد جو ہے سٹوڈنٹس کی اس نے سکسس حاصل کی یعنی لاسٹ یر جو ہماری سٹوینڈ تھی جنہوں نے اس کو پاس کیا انٹیویو اینڈ ریٹن ٹیسٹ وہ اٹھارہ سٹوڈنٹس تھے جو کہ اب سرونگ لیکچرز ہیں الحمدللہ اس سال ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں جو پیپر ہوا جس کے ٹوینٹی ٹو کے اینڈ میں اور ٹوینٹی ٹو کے سٹارٹ میں انٹیویوز ہوئے اس میں فائم میلز جن کا میں آلیڈی انٹیو بھی کر چکا ہوں وہ ان کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں بتا چکا ہوں اور ٹیٹی سیون فی میل سٹوڈنٹس سو فار سو فار کو ورڈ میں اس لیے یوز کر رہوں کیونکہ بہت سارے میرے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا بہت سارے میرے سبسکرائبرز اور آن لائن سٹوڈنٹس ہیں جن سے میرا بھی تک رابطہ نہیں ہوا لیکن یہ ویڈیو چونکہ بنانا جلدی ضروری تھا تاکہ میں آپ کو فردر بتا سکوں کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا تو اس میں بیسیکلی سب سے پہلے سب کو مبارک باد میرے تمام سٹوڈنٹس کو ان کے والدین کو ان کے جاننے والوں کو میرے سبسکرائبرز کو میرے یوٹیوب ویوورز کو اور میرے تمام تر باقی سٹوڈنٹس جو پاس نہیں ہو سکے ان کے لئے میری بیسٹ ویشز یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ کا رسک نہیں لکھا تو آپ کو نہیں ملے گا لیکن لکھا ہے تو کوئی آپ سے انشاءاللہ چھین نہیں سکتا انشاءاللہ نیکسٹ میں یہ وہ چیز ہے جس میں آپ نے حمد نہیں آرنی اور انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے میری جو گائیڈنس ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اللہ کی طرف سے یہ میں اسے بہت بڑی بلیسنگ کہوں گا کہ جو ہم نے پڑھا اس میں سے آیا پیپر جو ہم نے باتیں ڈسکس کی انٹرویو میں کوسٹنز بھی وہی آئے تو ابھی جو میری لیٹسٹ بک آ چکی ہے یعنی سیکنڈ ایڈیشن کمپریہنسیو ایم سیکیوز آن انگلیش لیٹریچر اور لینگویسٹکس مارکٹ میں ہے اردو بزار میں خورم بکس پہ موجود ہے اس میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کا پاسٹ پیپر بھی ہے اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اور ٹوئنٹی 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 کی جو انٹرویو کوسٹنز ہیں وہ بھی ہیں آپ وہ دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انٹرویو کوسٹنز کافیت تک وہی ہیں جو کہ میرے چینل پہ موجود جو ہم نے اپنی کلاسزز میں ڈسکس کیے ان میں سے ہی وہ آیا اور کئی ویٹسٹوڈنٹس نیمز بھی ہیں اور ان میں سے کئی سٹوڈنٹس کی سیلیکشن بھی ہوئی ہے تو میں سب کو مبارک دوں گا اور اگر اس میں ہم ایک چیز کا انیلیسز کریں تو ایک چیز بڑی کلیر ہے یہ جو سٹوڈنٹس پاس ہوئے ابھی تک جن سے میرا رابطہ ہوا یہ سارے کے سارے کوئی پرفیکٹ اس سینس میں نہیں تھے کہ اکیڈیمک بھی سپرب ریٹن بھی سپرب اور انٹرویو بھی سپرب کئی ایسے تھے جن کے تین چار ایسے تھے جن کے یہ سب چیزیں ٹھیک تھیں کچھ ایسے تھے جو کہ ریٹن ٹیسٹ ان کا اچھا نہیں ہوا لیکن انٹرویو بہت اچھا ہوا کچھ ایسے تھے جن کے زیادہ ایسے تھے جن کے اکیڈیمکس میں مارکس اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن ریٹن میں انہوں نے کوئی بہتری دکھائی لیکن ان دونوں کو بھی سائٹ پر رکھ دیں جو سب سے زیادہ چیز ایمپیکٹ کر رہی ہے سو فار دات اس انٹرویو ان کی سپکن ایبیلیٹیز آپ کا بیہیوئر دیکھیں آپ انٹرویو تک اگر پہنچ جاتے ہیں انٹرویو سے آگے اپنے آپ کو جسٹیفائی کروانا سلیکٹ کروانا یا نہ کروانا وہ بالکل آپ کے اوپر ہے اس میں آپ کی کوئی اگر کہیں کہ پاسٹ ریکرڈ میٹر کر رہے ہیں یس کر رہا ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کر رہا ہوتا جتنا کہ آپ کی اپنی اس وقت کی مینت آپ کا ڈیمانیر آپ کی پریسینالیٹی آپ کا ایک روب دب دبا the way you speak the way you converse the confident you are یہ ساری چیزیں جنہوں میٹر کرتی ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا سو وہ ہولی سولی آپ کے اوپر ہے خیال اب یہ جو میری بک تھی کمپریہنسیو امسی کیوز آف آن انگلیش لینگویسٹک سینلیٹ فیچر اس میں سے آلموس سکسٹی پرسن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کا پیپر آیا حالانکہ بہت زیادہ ٹھیکی پیپر تھا لیکن سٹل اس کتاب نے بہت ہلپ آؤٹ کیا لازٹ جوئے ایڈیشن تھا اس کے اندر پرنٹنگ مسٹیکس تھی اس میں انشاءاللہ ان کو ریموف کیا گیا ہے اس میں سبجیکٹیو اس میں کافی حد تک یعنی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل ہر ایک ٹوپک اس ساتھ دی گئی ہے جتنا کہ اس میں ایک کتاب کے حجم میں ہم رکھ سکتے تھے اور وہ بہت امپورٹن ڈیٹیل ہے ایکزیمنیشن پوائنٹ او ڈیو سے کہ آپ کو سٹوری یہ چیزیں سمجھا جاتی ہیں نوولز کی سٹوریز ہیں تھیم سیمبلز وغیرہ یہ ایکسپلین کیے گئے بتایا گیا ان کے بارے میں سارا تو اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اردو بزار میں علمی بوکس پہ خورم بوکس پہ موجود ہے اگر آپ اسے منگوانا چاہتے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے تو اس کی انیشل پرائس ویڈ ڈیلیوری وز 1100 لیکن آپ چونکہ پیٹرل بڑھ چکا ہے اور ڈیلی مجھے ایک فیڈ بیک آ رہی ہے اپنے جو ہیں کھوریئرز کی طرف سے پوسٹ آفیسز کی طرف سے کہ اس کا ایکسپینسز بڑھ رہی ہیں اگر آپ اسے پک کرنا چاہتے ہیں تو تب آپ کو اراؤنڈ ون تھاؤزن یہ آپ کو خورم بکس سے اویلیبل ہوگی سو ڈیو گو فارٹ اس کی جو ہے پکچرز یہ آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہی ہیں اس کو ضرور دیکھئے گا متعلقہ کیجئے گا آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی اور میری بیسٹ ویشیز ہیں تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ جو پاس ہوئے جو نہیں پاس ہو سکے سٹل بیسٹ ویشیز انڈ آئی ویش کہ نیکس ٹائم میں ان کے بارے میں اس سا انٹرویو دے رہا ہوں تو یہ چیز بیسیکلی ایک ہی کلاس میں سے ایک ہی یعنی ایک بیچ میں سے تقریباً تریٹی سٹوڈنٹس کا پاس ہونا it is a miracle اور باقی جو میرے جو سبیچ میں نہیں تھے جو مجھ سے ویسے انڈیویجولی پڑھتے رہے پھر جو میرے ساتھ آن لائن پڑھتے رہے انہوں نے ریسورسز کے وجہ سے اکیڈمی اس کو جوائن نہیں کیا سٹل انہوں نے مجھے چونہ I'm very thankful تو یہ اللہ نے مجھ پہ بہت بڑی مربانی کی میں بہت شکر گزاروں اللہ کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ صرف اللہ کی وجہ سے ہے کہ یہ possible ہوا یعنی اب مجھے ایسا لگ رہے کہ اگلے دو تین سالوں کے اندر انشاءاللہ میں جس کالج میں جاؤں گا مجھے کوئی نہ کوئی سٹوڈنٹ وہاں پہ پڑھاتا ہوا نظر آئے گا اور میں اس پہ بہت زیادہ خوش ہوں ایک استاد کی سب سے زیادہ کمیابی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو اس کے سٹوڈنٹس ملیں اور وہ ایک اچھے عودے پہ فائز ہوں اس سے بڑی استاد یعنی استاد کبھی جیلس نہیں ہوتا اپنے سٹوڈنٹ سے استاد ہمیشہ خوش ہی ہوتا ہے کہ یار چلو جتنا اوپر جائے گا استاد ایک سی ڈی کی طرح جس پہ چڑ کے طالب اللہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں استاد وہیں کہ وہیں رہتا ہے سو آئیم سٹل ہیر ٹیچنگ آل اف یو اور ویلکمی آل اف یو مائی فردر سیشن جو انشاءاللہ جولائے سے ہم دوبارہ سٹارٹ کریں گے اس سیشن کو جو پی پی ایسی کا ایک ہمارا ختم ہونے والا ہے اور ایک انشاءاللہ شروع ہوگا ایک ہی ٹائم کے اندر 37 سٹوڈنٹس کا یعنی تقریباً 37 فی میلز اور 5 میلز یہ اگر اتنی کامیابی کسی نے ٹک ٹاک پہ لی ہوتی تو گنیس بک آف ورڈ ریکرڈ میں اس کا نام ہوتا چونکہ تعلیم ہے تو اس کو زیادہ پذیرائی نہیں ملتی برحال پذیرائی ہے یہ کہ میرے جو بچے ہیں سٹوڈنٹس وہ پاس ہوگے تو میرے لئے سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں اور آپ سب کو میں یہ کہوں گا جو لوگ تیاری کر رہے ہیں وہ خاص طور پر خاص طور پر اپنے کمیونکیشن سکلز کو امپروف کریں اور انٹرویو کو خاص طور پر کرنے کوشش کریں اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ